بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بی حد کرم بی حد فضل بی حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھے اپنی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے ہر قسم کے فتنے فساد اور جادو ٹونے تاویز گھنڈو سے بچنے کے لیے کوشش کیلئے ہر وقت باوضو رہنے کی اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہیں تاکہ جتنے بھی شیطان کے وار ہوں آپ ان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ وہی انسان کمیاب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے خوشیاں اور دوسروں کے لیے سکون پیدا کرتا ہے جو دوسروں کے راستے میں کانٹے بچانے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے لیے گھڑے کھدنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھئی وقتی طور شاید اسے نظر آئے میں کمیاب ہو رہا ہوں مگر حقیقت میں وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی زلط اور رسوائی کو دعوت دے رہا ہے جب انسان اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو پھر وہ چلتے چلتے اس گھڑے تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھنا پڑتا ہے تو اتنی گھرائی تک نہ جائیں کہ واپسی کا کوئی راستہ آپ کے لیے نہ بچے جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو پھر بھائی کو بہن نظر نہیں آتی بہن کو اپنے بھائی نظر نہیں آتے رشتدار کو اپنا رشتدار نظر نہیں آتا بلکہ اسے دشمنی نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے راستوں پر چلنے سے گریز کیجئے وہ ذات ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی آج انسان جس راستے پر چلتا ہے دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے وہ کبھی تعویز کا کبھی جادو کا کبھی کس چیز کا سہارہ لیتا ہے دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے مانگنا تو اس سے چاہیے تو اس حسد بوس کینا سے نکل کر اپنے رب کے راستے پر آجے اسی میں کمیابی ہے ورنہ شیطان مردود آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا سورت بکرہ کے آیت نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكْمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یا اُولِ الْعَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے اکل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو بچو قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات بیان کی گئی ہے دسکوں میں ظالم کی پروش اور ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بہت کم ہو جاتے ہیں ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے آپ اگر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تداد اور جہاں مجرموں کی سزائیں دینے میں کمزوری دکھائی جاتی ہے مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی امیر ہو تو اس کے لئے علاق قانون غریب ہو تو اس کے لئے علاق قانون امیر ہو تو بیٹھے سوچتے رہیں تاریخوں پہ تاریخیں زندگیاں گزر جاتی ہیں غریب ہو تو تیسرے دین پھٹے بے لٹکا دو کیونکہ غریب ہے اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے گھر بیٹھا ہوگا جو بیگسور ہے پیسے کے زور پر وہ بیگچارہ اندر بیٹھا ہوگا تو پھر لانت زیرف وہاں ہی نہیں آئے گی محلے سے لے کر پورے ملک تک جائے گی اور اس کا آثر پہ سب کو بکتنا پڑے گا اسلام نے چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دینا رکھے تاکہ اندہ لوگ اسے دیکھ کر باز دیکھیں ہر سزا اسلام نے مقرر کی جون جون مسلمان اسے چھوڑتے گے اپنی مرضیاں شامل کرتے گے تو تباہی بربادی ظلم اور مجرموں کی دداد میں اضافہ ہوتا گیا آج اگر کوئی کسی ذریعے سے بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے جادو کے ذریعے تویزوں کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی اسے اگر سر عام سزا دینا شروع کر دی جائے ایک اسے جو جادو کر رہا ہے اور ایک اسے جو جادو کروا رہا ہے جو اسلامی سزا ہے کہ جادو گر کا سر کار دیا جائے یہ جو وقت کا وہ کبران ہے اس کے لئے جب دو چار لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو بھی ظلم کر رہے ہیں کسی طریقے کا بھی ظلم تو خود بخود معاشرے ٹھیک ہو جائے یہاں امیر کو پیسہ دے کر چھوٹ مل جاتی ہے اور غریب بیچارے کو جو ہو بھی بے قصور اسے سزائیں مل رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے معاشرے کی اس اندی نگری جوہائی سے محفوظ رکھیں کبھی کبھی آپ دیکھیں کوئی شخص کوئی آپ کا دوست بہن بھائی عزیز رشتہ دار دکھی یا اداس نظر آئے تو نصیت کرنے کی بجائے اس کے پاس بیٹھیں اس کے دل کے اندر جو غبار ہے کونسی بات ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی ٹینشن ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں اسے سنیں ہو سکتا ہے آپ پاس بیٹھ کر احساس سے مخبت سے بینہ کسی گرس سے اس کے پاس بیٹھیں سنیں اس کے اندر کا جب غبار نکلے گا اس کے اداسے بھی ہتم ہو جائے گی پرشانی بھی دور ہو جائے گی بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کا نصیت کرنا شروع کر دیں ایک دیپریشن انسان کے لیے ہر نصیت اور تسلی بیکار ہے اگر کوئی چیز اسے اس وقت سہارا دے سکتی ہے تو وہ من پسند انسان کا اس کے ساتھ ہونا جسے وہ دل کی باتیں کریں اپنے دل کے اندر جو غم جو تکلیف چھپائی ہوئی ہے اس کو وہ زیر کریں اور یاد رکھو ایسے لوگ جو آپ کی فکر کرتے ہیں تو ان کی قدر کرو اگر گور کریں تو یہ دنیا آپ کو تماشی نظر آئے گی زیدہ اکثریت میں اور آپ کی فکر کرنے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے مزاک اڑانے والوں تماشا بنانے والوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے مگر سو میں سے وہ چار لوگ ہوں گے جنہیں آپ کی فکر ہوگی کہ آپ اس دکھ تکالیف پرشانی اداسی سے نکلیں آپ کے غم دور ہوں ٹنشنے ہتم ہوں گھروں میں سکون آئے آپس میں پیار محبت اتفاق خندانوں میں آئے جوڑنے والے بہت کم نظر آئیں گے توڑنے والوں کی تعداد کسرت میں ہوگی کوئی ادھر سے تیلی لگائے گا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر جب کوئی پرشان خال ہو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی سنیں آخر کیا پرشانی ہے کیا دکھ تکلیف ہے سن کر اس کا خال نکال لیں کی کوشش کریں تو کوشش کیا کریں ہمیشہ جونے والے بنیں توڑنے والے کبھی نہ بنیں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والے صلی اللہ فرماتے ہیں جو توڑنے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور جو جونے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر جنت میں جائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے تو جونے والے بن جائیں توڑنے والے نہ بنیں بزرگ فرماتے ہیں کہ سوئی کی طرح ہو جاؤ کینچی کی طرح نہ بنو سوئی کا کام ہے سلائی کرنا دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا اور کینچی کا کام ہے کٹنا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تو ہمیشہ سوئی کی طرح بنو لوگوں کو جھوڑنے کے کام ہو جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے پرشان کرنا چاہتے آپ کو آپ اس کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں اللہ سبحان وطالعہ آپ کے لئے بہترین اسباب بنائیں گے اگر وہ آپ کے حق میں ہوا تو آپ کے ساتھ اگر حق میں نہ ہوا تو آپ سے دور کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کی نماز لازم کر لیں اپنے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کریں درود و سلام کے نظران خوب اللہ کے معبوب کی برگاہ میں پیش کیجئے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ